بسم اللہ الرحمن الرحیم بودی اور کمزور ہوتی ہے چالے بہت چلتا ہے انسان کے خلاف لیکن جو اللہ کے ماننے اللہ بندہ ہے اس کے خلاف اس کے نہیں چلتی اور بہت بودی ہو جاتی ہے اس کی چال تو اس میں کمزوریاں بھی ہوتی آئیے اس کی کیا کمزوریاں ہو دیکھتے ہیں سب سے پہلے شیطان اللہ کے نیک بندوں کو نہیں بہکا سکتا اس کا کچھ بھی نہیں چلتا نیک بندوں پر قرآن کے اندر سوری بن اسرائیل سوری نمہ سترہ ایتر پیسٹھ میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں یقین میرے بندوں پر تجھے کوئی اختدار حاصل نہ ہوں گا اور تو اور توکل کے لیے تیرہ رب کافی ہے تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے شیطان کے بہکاو میں نہیں آتے دوسری کمزوری جو اس کی ملتی ہو یہ کہ اللہ کے کچھ بندوں سے شیطان در کے بھاگ جاتا اللہ کے کچھ بندوں سے شیطان در کے بھاگ جاتا ہے جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے اور یہ روایت صحیح جامع کی ہے آپ سن فرماتے ہیں کہتے ہیں اے عمر شیطان تم سے خوف کھاتا ہے دوسری روایت نے فرمایا جس گلی سے عمر نکلتا ہے تو شیطان گلی کے ادھر مو سے نکل کے بھاگ جاتا ہے عمر کا سامنا کرنے اس کی استطاعت طاقت یا حیثیت نہیں یاد رکھی تو کچھ لوگوں سے ایمان مالوں سے ڈرتا ہے اس طرح سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جنوں پر طاقت دی تھی اور کافر جن بھی آپ کی اطاعت اور فرمرداری کرتے ہیں اگر کافر جن آپ کی فرمرداری سے انکار کرتا تو اس کو ایک آگ کا گولہ مار دیا جاتا اور آگ میں اس کو جلا دیا جاتا تو سلیمان علیہ السلام کی اماتحاد تھے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بہت تفصیل میں قرآن میں بیان کیا ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ آیت دیمینے سے پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے چونکہ بات آئی تو یہاں ایک گولہہ ضروری وہ کرتے واقعے نکلیں گے وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو کیونکہ اللہ نے کافر جنوں پر بھی طاقت دی تھی تسلط دیا تو حکمرانی دی تھی تو ان کافر جنوں نے سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد بدلہ نکالنے کے لئے کیا کیا آپ کو پتا ہے جب سلیمان علیہ السلام میں ایک اسا ایک لکڑی کے سہرے سے کھڑے رہے اور انتخال کر گئے اور جن یہ کافر جن در کیے کہ سلیمان ابھی حیات ہیں کام کرتے رہے جب قرآن نے کہا کہ ایک دیمک یا کوئی کیڑے نے اس اسا کو کھایا اور سلیمان گر گئے تو تب پتا چلا جنوں کو کہ جو ہے سلیمان کا انتخال ہو گیا تھا اس سے پتا چلتا ہے جنوں کو بھی علم غائب نہیں ہوتا اگر ہوتا تو پتا چل جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام وفاد کر چکے وہ کھڑے تھے کئی زمانے تک پھر اللہ نے جب چاہا وہ لکڑی ٹوڑ گئی آپ گر گئے جب پتا چلا انتخال ہوا تو اب ان کافر جنوں کو بہت برا لگا کہا اب ہم کیا کریں گے انہوں نے کیا کیا سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے ایک صندوق رکھ دیا اور اس صندوق میں جادو کی کتابیں لکھ کر رکھ دی اور لوگوں سے جا کر کہا تم کو پتا ہے سلیمان ہم پر کیوں حکومت کر سکتے تھے لوگوں نے کہا نہیں کہا سلیمان ہم پر اس لئے حکومت کرتے تھے کہ سلیمان جادو کرتے تھے اگر یقین نہیں تو جاؤ اس تخت کے نیچے دیکھ لو لوگ پہنچیں تخت کو ہٹایا صندوق کھولا تو جادو کی کتابیں نکلیں تو یہودیوں نے یہ کہا اچھا تو جادو تو سلیمان کی سنت ہے نوزگللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہودی جادو کو سنت کے اعتبار سے سیکھتے تھے کہ ہمارے نبی سلیمان کی سنت ہے دیکھیں یہ غلط فہمی ہے اللہ نے اس کا جواب قرآن میں یوں دیا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت منہ 102 میں اللہ نے فرمایا اللہ نے بہت تفسیری لمبی آیت اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے یہودی کیا کہہ رہے تھے آپ سن کے زمانے کے جادو کس کی سنت ہے سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے اللہ نے جواب دیا وَتَّبَعُ مَا تَتْلُ شَيَاتِينُ عَلَى مُلْكِ سُلیمانِ ان لوگوں نے سلیمان کے زمانے کی شیطانوں کی پیروی اور اتبا کی ملک جو سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں تھے وَمَا كَفَرَ سُلیمانُ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا وَلَكِنَّ شَيَاتِينَ كَفَرُ اور وہ شیطان تھے جو کفر کرتے کیا کر کے کفر کرتے يُوَلْ لِمُونِ النَّاسَ سِحْر لوگوں کو جادو سکھا کر تو جادو کا سیکھنا سکھانا کرنا کرانا سب کفر ہے کیا کہا اللہ نے وَمَا كَفَرَ سُلیمانا سلیمان نے ہرگز کفر نہیں کیا وَلَكِنَّ شَيَاتِينَ كَفَرُ وہ تو شیطان تھے جو کفر کرتے تھے يُوَلْ لِمُونَ النَّاسَ سِحْر لوگوں کو جادو سکھا کر جادو کا سیکھنا سکھانا کرنا کرانا سب کیا ہے کفر ہے یاد رکھی کفر لوگوں نے سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا اللہ نے اپنی کتاب میں اس کا جواب دیا بہت سے لوگ پوچھتے کیا جادو کیلہ جادو سے کر سکتے کفر ہے یاد رکھی نہیں کر سکتے آپ نہیں کر سکتے اس کا علاج کتاب سنت سے کل تفصیل علمان آئیں گا انشاءاللہ اس میں ہم ڈسکس کریں اسی طرح جو ہے جن موجزات نہیں کر سکتے جیسے سلیمان علیہ السلام کے ماتحط تھے ان کی ایک اور کمزور یہ کہ وہ موجزات نہیں کر سکتے موجزات سمجھتے نا موجزہ وہ عمل ہوتا ہے کہ چیز کی فزیکلی وہ چیز چینج ہوتی ہے ریال سنس میں جیسا کہ پتھر سے اُٹنی کا نکلنا صالح علیہ السلام کا واقعہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا آپ صلی اللہ علیہ السلام سے جو مشرقین نے کہا اور آپ نے اللہ کی حکم سے کر دیا تو یہ فزیکلی ہوا چاند ریالی دو ٹکڑے ہوا لوگوں کی آنکھوں کو نہیں دیکھا ریالی دو ٹکڑے ہوا مانوہ جن موجزے نہیں کر سکتے ہاں شعبد بازی جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہو جو رسیاں تھی رسیاں وہ کیا نظر آنے لگی ساپ تو وہ حقیقت میں ساپ نہیں بنی تھی وہ رسیاں تھی اس کی دلیل موسیٰ علیہ السلام کو وہ رسیاں کیا دیکھ رہی تھی ساپ فیرون کو وہ رسیاں کیا دیکھ رہی تھی ساپ لیکن جادو گرہوں کو رسیاں کیا دیکھ رہی تھی جس نے کیا تھا وہ جادو رسی کیوں تو انہوں نے وہ شعبد بازی کی تھی لیکن موسیٰ علیہ السلام کو لگ رہی ہے ساپ ہے فیرون کہہ رہا ہے ساپ ہے اب جب موسیٰ علیہ السلام نے آسا دالا تو آسا ریالی لکڑی سے چینج ہوگی کیا بن گیا سنیک ساپ بن گیا تو اب فیرون کو کیا لگ رہا ہو موسیٰ علیہ السلام کا آسا ساپ موسیٰ علیہ السلام کو کیا دکھ رہا ہو ساپ جادوگروں کو کیا دکھ رہا ہو ساپ یہ معجزہ تھا اسی لئے تو جادوگروں نے کیا کیا فوراں ایمان لائے اور کہا کہ ہم ایمان لائے ربی موسیٰ و حارون حارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان اللہ فیرون نے کیا کہا رہے تم تو پورے چالباز دکھ رہے ہو اور یہ بڑا دکھ رہا موسیٰ تمہارا ہاں پلان کر کیا ہے تمہارا یہ سب کرنے کے لئے چونکہ فیرون کو دونوں کیس میں رسیاں بھی صاحب دکھ رہی تھی اور معجزہ بھی صاحب لیکن جادوگروں کو اپنی رسیاں رسی دکھ رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کا اصا حقیقی صاحب بن چکا تھا اور وہ سمجھ گئے یہ معجزہ اور موسیٰ نبی حق ہے اس لئے ایمان اللہ سمجھے یہ معجزہ نہیں کر سکتے اسی طرح خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتے شیطان خواب میں شکلے لے کر آتا ہے تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شکلے تو لے سکتا ہے لیکن میرا شکل یا میرا نام نے لے کر آسکتا تو اس کو یہ طاقت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل یا صورت لے یا نام لے کر آئے ایسی طرح جو ہے اللہ نے جو باؤنڈریز بنائی ہیں آسمان اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے اللہ کی جو لیمٹس ان کو دی گئی اس سے آگے ہو نہیں بڑھ سکتے سور رحمان صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 33 سے 35 آپ دیکھیں کہ ان کو جو لیمٹس دی گئی ہیں اس سے بہان نہیں جا سکتے اسی طرح جو ہے جس دروازے پر بسم اللہ کہہ کر بند کیا جاتا ہے جس کھانے پر بسم اللہ کہہ کر ڈھاکا جاتا ہے جس چیز کو بند بسم اللہ کر کے کیا جاتا ہے وہاں بھی وہ داخل نہیں ہو سکتا لیکن جس سے بسم اللہ نہیں پڑا جاتا تو کیا ہوتا پھر وہاں داخل ہو جاتا ہے اب